بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین معزز محترم سامعین و ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اور دوسری جگہ ارشاد رسالت معاب ہو رہا ہے ان الحسین مصباح الحدا وصفینت النجات کہ حسین نجات کی کشتی ہے اور ہدایت کا چراغ ہے مولا حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ جسے انسانیت کی ہر قوم آپ سے محبت کرتی ہے یہ بات حق ہے کہ مولا حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے آپ سے عقیدت رکھنے والے آپ کی عزاداری کرنے والے آپ کی شہادت میں غمگین ہونے والے آپ پر ہونے والے ظلموں پر آنسو بہانے والے ہر قوم میں ملیں گے اور یہ بات بھی حق ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کی حقانیت پر آپ کی مظلومیت پر آپ کی عزاداری پر بکواز کرتے ہوئے صرف آپ کو مسلمانوں کے اندر نظر آئیں گے ایامِ اعزا کا آغاز ہوتے ہی آپ کو شوشل میڈیا پر ایک طوفانِ بدتمیزی نظر آ رہا ہوگا کہ جو اپنی ناپاک زبانوں سے مولا حسین علیہ السلام کی عزاداری پر آئے دن کچھ نہ کچھ اٹھ پٹانگ بکواز کرتے رہتے ہیں کبھی عزاداری پر انگلے اٹھائی جاتی ہے کبھی نوحہ خانی پر انگلے اٹھائی جاتی ہے عالمِ اسلام کے اندر نوحہ کا کب آغاز ہوا ماتم کب برپا کیا گیا اگر یہ مسلمان جان لے تو کبھی بھی عزاداری شبیر پر انگلی نہیں اٹھائے گا میرے محترم سامعین اور ناظرین میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں یہ حقائق کہ اہلِ سنت کی جو زبانوں پر جو عقائد ہے وہ اور ہے اور اہلِ سنت کتابوں میں اور ہے اہلِ سنت کے ہاں عزاداری بھی ہے اہلِ سنت کے ہاں نوحہ خانی بھی ہے اہلِ سنت کے ہاں علی و علی اللہ بھی ہے اہلِ سنت کے ہاں فدق بھی ہے ہر چیز وہ جو شیعہ کا عقیدہ ہے وہ اہلِ سنت کی کتابوں سے ثابت ہے لیکن یہ ملہ نے اپنی روٹیاں سیکھنے کے لیے اپنا دھندہ چلانے کے لیے اپنا کاروبار چلانے کے لیے اپنا پیٹ برنے کے لیے ان حقائق کو آج تک عوام سے چھپا کے رکھا ہے کتابوں کے اندر ساری چیز موجود ہے یہ الگ بات ہے کہ اسے پڑھ کر عوام کے سامنے نہیں لائے جاتا یہ اسی لیے چھپایا جاتا ہے کہ کہیں ملہ کے تلوے چاٹنے والے کہیں بند نہ ہو جائے ختم نہ ہو جائے اسی لیے وہ اہلِ بیت علیہ السلام کے حقائق کو عوام سے چھپا کے رکھتا ہے حالانکہ ازاداری نوہ خانی تو اہلِ سنت کی کتابوں میں اس حد تک کتابوں میں درج ہے اس حد تک کہ جس کے پڑھنے کے بعد یہی بندہ فیصلہ کرے گا کہ ہاں یقیناً اہلِ سنت کے علماء جو زبانی بتاتے ہیں وہ اور ہے اور اہلِ سنت کا کتابی عقیدہ اور ہے ماتم پر اعتراض کیا جاتا ہے ازاداری پر اعتراض کیا جاتا ہے نوہ خانی پر اعتراض کیا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ماتم کرنا حرام ہے ماتم کرنا ناجائز ہے شہید پر رویا نہیں جاتا شہید زندہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ڈھکوسلے کیے جا رہے ہیں لیکن جب آپ ان چیزوں کو کتابوں کے طرف لے کر آئیں گے رسول اللہ کی صیرت کی طرف لے کر آئیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا جھوٹ عوامِ اہلِ سنت سے بولا گیا کہ ماتم تو ہے ہی نہیں ماتم تو شیعوں کا کام ہے نوہ خانی تو ہے ہی نہیں نوہ خانی تو شیعہ کرتے ہیں یہ روافظ کا کام ہے تو اگر یہ کام شیعوں کا ہے تو پھر یہ کام جس جس نے کیا کہ آپ اسے شیعہ ماننے کو تیار ہیں ہرگز نہیں آپ اسے کبھی بھی شیعہ نہیں مانیں گے یہ آپ کی زد ہے یہ سنیت نہیں ہے جو عوام کے سامنے پیش کی جاری ہے کہ نوہ خانی کرنا شیعت کا کام ازاداری کرنا شیعت کا کام کالہ لباس پہننا شیعت کا کام اگر یہ سب شیعت ہے تو پھر سنیت سیرے سے ختم ہو جائے گی اس لیے کہ اہل سنت کی اماموں نے محدیثوں نے موریخوں نے کوٹ کوٹ کر خلفہ سلاسہ کے تعلق سے حضرت عائشہ کے تعلق سے تیگر آصہاب کے تعلق سے ان کا ماتم بھی لکھا ہے ان کی ازاداری بھی لکھی ہے ان کی نوہ خانی بھی لکھی ہے ان پر کی گئی مرسیہ خانی بھی لکھی ہے اگر ازاداری کرنا شیعت ہے تو پھر سنیت سیرے سے ختم ہو جائے گی آئیے میں آپ کو اہل سنت کی کتاب کی طرف لے کے چلتا ہوں سب سے پہلے جس نے ماتم کیا وہ اب البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے سب سے پہلا ماتم حضرت آدم علیہ السلام نے کیا آئیے میں اہل سنت کی کتاب کی طرف لے کے چلتا ہوں یہ سب سے پہلی کتاب ہے معارج النبوہ جلد ایک صفحہ نمبر چار سو چوون لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب ترک اولہ ہوا وہ کام کے جس کام کو اللہ نے کرنے سے جنت میں منع فرمایا تھا اللہ نے منع فرما تھا کہ اس شجرے کے قریب نہ جانا اور پھر وہ جو حکمت پروردگار تھی جو ہونا تھا وہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے وہ ترک اولہ ہو گیا وہ پھر بھی اس کے قریب چلے گئے اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بی بی ہوا کے ساتھ جنت سے نکال کر انہیں زمین پر بھیج دیا حضرت آدم علیہ السلام کئی سو سال تک اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اتنا رنج اور افسوس ہوا تھا کہ زانوں پر ہاتھ مارتے مارتے ایسے زانوں پر ہاتھ مارتے مارتے ہتھیلیوں اور زانوں کا گوشت ختم ہو گیا تھا صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھی یہ طریقہ ایک آرتہ حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ کو منانے کا اگر ماتم حرام ہے تو یہ حرام کام شیعہ کا نہیں شروع کیا ہوا یہ حضرت آدم علیہ السلام نے کام کا آغاز کیا ابو البشر اور اگر پھر کوئی یہ ناٹک کرے اگر کسی کا یہ ڈھکوس لاغے رہ جائے وہ تو انہوں نے اللہ کو منانے کیلئے کیا اپنے طرقے اولا پر کیا کب انہوں نے کسی شہید کا ماتم کیا کب انہوں نے کسی شہید کے غم میں ماتم کیا آئیے اہل سنت کی میں ایک اور اگلی کتاب آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے شہید کا ماتم بھی آپ نے کیا آج تو چودہ سو سال ہو گئے مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کو اور تم بھوک رہے ہو کہ شیعوں نے امام حسین کو مارا اور خود ہی وہ روتے پیٹتے ہیں وگرنہ شہید کا تو ماتم ہوتا نہیں شہید زندہ ہوتا ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے شہید زندہ ہوتا ہے زندہ کا ماتم نہیں ہوتا یہ سارے ناٹک آپ کے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے جب آپ اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں گے کتابیں آپ کی کچھ اور کہتی ہیں اور ملہ آپ کو کچھ اور پٹی پڑھا رہا ہوتا ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہید کا ماتم نہیں ہوتا تو سب سے پہلا اس روح زمین کا شہید کون ہے اس روح زمین کا سب سے پہلا شہید حضرت حابیل علیہ السلام ہے کہ جسے حضرت آدم کے دوسرے بیٹے قابیل نے شہید کیا سب سے پہلے شہید کا ماتم حضرت آدم نے کیا کتاب کی طرف چلتے ہیں کتاب ہے قصص الانبیاء صفحہ نمبر سیتیس اور یہ لکھنے والا کوئی چھوٹا مڈا پان کی بچکاری مارنے والا امام نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑا تاریخ کا امام ہے امام ابن کثیر یہ اپنے کتاب قصص الانبیاء میں فرماتے ہیں صفحہ نمبر سیتیس پر کہ حضرت آدم علیہ السلام جناب حابیل علیہ السلام کی شہادت پر چالیس سال تک ماتم کرتے رہے کتنے سال تک چالیس سال تک حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حابیل کا ماتم کیا اگر آدم کی اولاد ہو تو اپنے باپ کے بنو اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اب البشر نے بھی شہید کا ماتم کیا ہے اگر اپنے آپ کو سمجھ دو کہ تم آدم کی اولاد ہو تو شہید کا ماتم حرام کہنا بند کر دو اور یہاں پر کیا پٹی پڑائی جاتی ہے ماتم تو شیعوں کا کام ہے پھر تو حضرت آدم بھی شیعہ ہوئے آپ کے عقیدے کا مطابق حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنے زانوں کو پیٹتے پیٹتے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنا ماتم کرتے ہیں کہ اپنے زانوں کا اپنی ہتھیلیوں کا گوشت ختم کر دیتے اتنا ماتم کرتے اتنا تو کوئی شیعہ بھی ماتم نہیں کرتا کہ اپنے ہتھیلیوں اور سینوں کا گوشت ختم کر دیں اور حضرت حابیل علیہ السلام کی شہادت پر خود حضرت آدم علیہ السلام نے چالیس سال تک ماتم کیا اب خود حضرت آدم علیہ السلام کی جب اس دار فانی سے رہلت ہوئی جب آپ کا وصال ہوا جب آپ کی وفات ہوئی جب آپ کا انتقال ہوا تو تب بھی چالیس ہزار آپ کی اولادوں میں لوگ تھے چالیس ہزار لوگوں نے ماتم کیا حضرت آدم علیہ السلام کا کتاب ملاحظہ فرمائے سیرت حلبیہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو پندرہ حصہ اول لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان کے بیٹوں اور پونٹوں میں چالیس ہزار آدمی تھے جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا ماتم کیا جہاں سے انسانیت کا آغاز ہو رہا ہے جو اب البشر ہے اس کا ماتم ہو رہا ہے وہ خود اپنے بیٹے کی شہادت پر ماتم کر رہا ہے تو ماتم تو انسانیت کے آغاز سے آغاز ہو چکا نہ کہ یہ آج سے چودہ سو سال پہلے یہ چیز وجود میں آئی ہے اور آپ نے اپنی زد میں ایک عقیدہ بنا لیا کہ ماتم کرنے والا شیعہ ہے پھر آپ نے کہا کہ نوہا مردو پر پڑھنا حرام ہے رسول اللہ نے منع فرمایا سب سے پہلے نوہا خانی کس نے کی آج اگر کوئی مولا حسین علیہ السلام کی عزداری میں نوہا خانی کرتا ہے آج اگر کوئی مولا حسین علیہ السلام پر نوہا پڑھتا ہے سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ کی مظلومیت پر نوہا پڑھتا ہے امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت پر نوہا پڑھتا ہے آپ کی اپنی گھر کی شریعت ہے آپ اپنی کتابیں تو پڑھیں کتابوں میں کچھ اور ہے آئیے میں آپ کو اہل سنت کی کتاب کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ نوحہ کس کس نے پڑھا اگر نوحہ پڑھنے والا شیعہ ہے تو پھر آپ دیکھیں یہ حرام کام کس کس نے انجام دیا ہے کتاب ملاعظہ فرمائے یہ اہل سنت کی مشہور و معروف کتاب حیات الحیوان جلد نمبر ایک صفحہ نمبر سٹھ سٹھ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبدالجبار ہے نوح اپنی امت پر طویل دعوت کے بعد ان کے گناہوں کی وجہ سے نوحہ کرتے تھے اس لئے آپ کا نام نوح پڑھ گیا اب حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہی اس لئے نوح پڑھ گیا کہ وہ اپنی امت پر نوحہ کیا کرتے تھے اتنی کسرت سے جناب نوح علیہ السلام نوحہ پڑھتے تھے کہ انہیں کہا ہی نوح جانے لگا ان کی پہچان ہی نوحہ پڑھنے والا ہو گیا اور اللہ نے یہی نام دقران میں رکھا ہے حالانکہ آپ کا نام عبدالجبار تھا اب اگر کسی کو گالیاں دینے کا شوق ہے میں پھر عرض کرنا چاہوں گا میں بار بار اس چیز کو دہراتے رہتا ہوں کہ اگر کسی کو گالیاں دینے کا کیڑا ہے تو وہ اپنے ان کتاب لکھنے والوں کو گالیاں کیوں نہیں دیتے یہ اپنے معرخوں کو اپنے محدثوں کو اپنے اماموں کو یہ گالیاں کیوں نہیں دیتے اس لیے کہ اگر یہ اپنے محدثوں کو اور اپنے بڑوں کو اگر گالیاں دینا شروع کر دیں گے تو پھر ان کی سنیت تو رہی کہاں جائے گی اور ویسے بھی یہ خود بھی تو سنی نہیں ہے یہ بہت بڑے منافق ہے کہ جو آپ سے حقائق ہمیشہ چھپائے رکھتے ہیں اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آ جاتے ہیں اب کوئی یہ کہے کہ یہ تو پرانی بات ہے پرانے نبیوں کے زمانے میں شریعت کچھ الگ ہوا کرتی تھی رسول اللہ کے دنیا میں آنے کے بعد شریعت اس میں تبدیل ہی آ گئی ٹھیک ہے تو چلو میں اس کا بھی آپ کو میں واضح حل بتائے دیتا ہوں اہل سنت کی کتابوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ کے سامنے ماتم ہوتا رہا ملائدہ فرمائیں اہل سنت کی پانچ کتابیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی ماتم کرتا ہوا آیا اور رسول اللہ نے اسے روک آنی کہ یہ تو جاہلوں والی حرکت نہ کر ملائدہ فرمائیں اہل سنت کی پانچ کتابیں سب سے پہلی کتاب ہے صحیب بخاری جلد نمبر آنٹ حدیث نمبر چھہ ہزار سات سو نو صفہ نمبر ایک سو اکیس دوسری کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر تین حدیث نمبر چھہ ہزار نو سو چونوالیس صفہ نمبر چھہ سو چھہالیس تیسری کتاب ہے سنن ابن ماجہ جلد نمبر دو حدیث نمبر ایک ہزار چھہ سو اکتر صفہ نمبر پانچ سو ستانسی چوتھی کتاب ہے موتا امام مالک حدیث نمبر چھہ سو ایک صفہ نمبر تین سو تیتیس اور پانچوی کتاب ہے سنن الکبرہ بیحقی جلد نمبر پانچ حدیث نمبر آٹھ ہزار باسٹھ اور صفہ نمبر پانچ سو آٹھ رسول اللہ کے زمانے میں ایک صحابی تھا جس نے حالت روزہ میں وہ کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا جس سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا اب وہ کام کیا تھا وہ آپ خود کتاب میں ملاعظہ فرمائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آیا افسوس کرتا ہوا اور افسوس اس نے کس طرح سے کیا ملاعظہ فرمائیے مسند احمد بن حنبل سے پڑھنے لگا ہوں فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے کہ ایک شخص اپنے بال نوچتا ہوا اور واویلہ کرتا ہوا آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ توجہ کیا ہوا اور اس نے وہ پورا واقعہ بتایا واویلہ کرتا ہوا اور بال نوچتا ہوا رسول اللہ کی خدمت میں آیا اب یہ روایت پڑھنے لگا ہوں میں موتا امام مالک سے مسند احمد بن حنبل میں حضرت ابو حریرہ سے روایت تھی یہاں پر راوی اور ہے سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ایک عرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا سینہ کوٹتا ہوا اور بال نوچتا ہوا اور کہتا تھا کہ ہلاک ہوا وہ شخص جو دور رہے نیکیوں سے اور اگلی روایت میں سنالالکبرہ بیحقی سے پیش کرنا چاہتا ہوں یہاں پر بھی سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ایک عرابی ایک دہاتی رسول اللہ کے پاس آیا جو اپنے بال نوچ رہا تھا اور سینہ پیٹتا تھا کیا کرتا ہوا آیا میاں مولوی صاحبان تھوڑی زیادہ توجہ فرمائیں ان لفظوں پر وہ سینہ کوٹتا ہوا آیا اب اس نے ایسے سینہ کوٹا آیا ایسے میں نہیں جانتا وہ سینہ کوٹتا ہوا آیا اور کیا کرتا ہوا سینہ کوٹتا ہوا آیا اور بال نوچتا ہوا آیا اب یہ جب آپ کسی شیعہ کو دیکھتے تو کہتے ہیں یہ تو وحشی ہے یہ تو درندے ہیں یہ تو جانوروں سے بتر ہیں کیوں بھائی اس لیے کہ انہیں تو تمیز نہیں یہ لوگ امام حسین کے نام پہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ اپنے سروں کو نوچتے ہیں یہ لوگ اپنے سروں سے خون نکالتے ہیں یہ لوگ اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں اور یہ تو بغز صحابہ ہے ان کے دل میں تو بغز صحابہ ہے تو یہ تو پٹنا ہی چاہیے یہ تو نوچنا ہی چاہیے اس میں تو خون نکلنا چاہیے اچھا اگر شیعہ غم حسین میں ازاداری شبیر کرے تو یہ بغز صحابہ ہے تو پھر یہ صحابی جو اپنا سینہ پیٹتا ہوا اور بال نوچتا ہوا واویلہ کرتا ہوا رسول اللہ کے پاس جو آیا تو پھر آپ کے عقیدے کے مطابق بقول آپ کے اس صحابی کے دل میں کس کا بھوست تھا کہ جو یہ سینہ پیٹتا ہوا اور بالوں کو نوچتا ہوا رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا اب ہم اگر سینہ پیٹے تو حرام اور صحابی اگر رسول اللہ کے پاس سینہ پیٹتا ہوا بالوں کو نوچتا ہوا آئے تو یہ جائز ہے کاش آپ نے اپنی کتابیں کھنگال کے اور اسے تھوڑا سا دھول وغیرہ جڑک کے پڑھ لیا ہوتا تو آپ کو پتا چلتا لیکن نہیں آپ نے تو بغز اہل بیت میں اپنی زبانیں کھولنی ہیں آپ نے تو بس ازاداری شبیر پر بھوکنا ہے تو آپ کو تو کہاں توفیق ملے گی اپنی کتابیں کھول کے ان روایتوں کو پڑھنے کا آپ کو یہ بہانہ کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی شہید کا ماتم کب کیا گیا تم تو شہید کو روپتے ہو تم تو ہائی حسین ہائی حسین کرتے ہو ہم تو وہ حسین والے ہیں اور تم تو ہائی حسین والے ہو تو یہ جو بغز نکالتے ہیں وہ بغز اہل بیت ہیں ان کے دلوں کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ چاروں طرف پورا مدینہ نوہ خانی اور ماتمداری سے بھرا تھا کہیں سے نوہے کی آواز آ رہی ہے میں یہ میں تین چار کتابوں کی روایت کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں یہ لکھا ہے تو وہ نہیں لکھا وہ لکھا ہے تو یہ نہیں لکھا رسول اللہ مدینہ میں داخل ہوئے جنگ عہد کے بعد تو دیکھا چاروں طرف ازاداری ماتم نوہ خانی کی آوازیں آ رہی ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہائے ہر کوئی اپنے شہید پر رو رہا ہے ماتم کر رہا ہے گریہ کر رہا ہے مگر میرے چچا حمزہ کا کوئی نوہا کرنے والا نہیں مگر میرے چچا پر ماتم کرنے والا کوئی نہیں آئیے اہل سنت کی کتابوں کی طرف چلتے ہیں اہل سنت کی میں مستند ترین سات کتابیں پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر تین حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ ستر سفاہ نمبر دو سو ستر دوسری کتاب ہے تاریخ تبری جلد نمبر دو حصہ ایک سفاہ نمبر ایک سو اکانوے تیسری کتاب ہے طبقات ابن سعد جلد نمبر ایک حصہ ایک سفاہ نمبر دو سو اسی چوتھی کتاب ہے اسود الغابہ فی معارفتی صحابہ جلد ایک حصہ تین صفاہ نمبر چھ سو پانچ پانچوی کتاب ہے مداری جن نبوہ جلد دو صفاہ نمبر ایک سو اناسی چھٹی کتاب ہے سیرت حلبیہ جلد چار حصہ دو صفاہ نمبر دو سو چوبیس اور ساتوی کتاب ہے شرح مصند ابو حنیفہ صفاہ نمبر پانچ سو چھبیس ملائزہ فرمائیں مصند احمد ابن حنبل سے روایت پڑھنے لگاؤں راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر اب اس راوی کو آپ نے یاد رکھنا ہے اس لئے کہ اس کے بعد جو روایت میں پیش کروں گا اس میں اس راوی کا سب سے اہم کردار ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ جب نبی غزوہ اہد سے واپس ہوئے تو انسار کی عورتیں اپنے اپنے شہید ہونے والے شوہروں پر رونے لگی نبی نے فرمایا حمزہ کے لئے کوئی رونے والا نہیں ہے پھر نبی کی آنکھ لگ گئی تھی بیدار ہوئے تو وہ خواتین اسی طرح رو رہی تھی نبی نے فرمایا یہ آج حمزہ کا نام لے کر رو رہی ہیں گی انہیں کہہ دو کہ واپس چلی جائیں اور آج کے بعد کسی مرنے والے پر مت روئیں اس روایت کا یہ آخر حصہ آپ نے اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا ہے کہ یہ عبداللہ ابن عمر راوی ہے اور پھر رسول اللہ سے وہ کیا روایت نقل کر رہے ہیں آخر میں الفاظ ہے کہ آج کے بعد مرنے والے پر وہ مت روئیں مت نوہا خانی کریں اس کو آپ نے اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا ہے اور یہ بات میں اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ یہ آدھی روایت ہے اس کا مکمل حصہ میں ہے انشاءاللہ اس روایت کے بعد آپ کو میں پیش کروں گا اچھا اگلی روایت کیا ہے تاریخ تبری سے پڑھنے لگا ہوں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسار کے ایک گھر کے قریب سے گزرے جو اپنے مقتولین پر نوہا کر رہی تھی آہو بکا کر رہی تھی رو رہی تھی نوہا کر رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا حالت تھی لکھتے ہیں کہ خود رسول اللہ کی آنکھیں عشقوں سے ڈب ڈبا گئی اور گریہ تاری ہو گیا پھر فرمایا لیکن حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں ہے اب یہ رسول اللہ کی خواہش ہے کہ یہ ہر کوئی اپنے مقتول پر ماتم کر رہا ہے مگر حمزہ کا کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے یہ رسول اللہ کی خواہش تھی کہ حمزہ پر بھی نوہا خانی ہو رسول اللہ کی یہ خواہش ہے کہ حمزہ کی نوہا خانی ہو اور جب انسار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو سنا تو انہوں نے ان کی عورتوں سے کہا کہ تم چادرے اوڑ کر جاؤ اور رسول اللہ کے چچا پر نوہا کرو اگلی روایت میں طبقات ابن سعید سے پڑھنے لگاؤں لکھتے ہیں کہ انسار اپنے مقتولین پر روئے رسول اللہ نے سنا تو فرمایا کہ حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں انسار کی عورتیں رسول اللہ کے دروازے پر آئیں اور حمزہ پر روئیں رسول اللہ نے ان کے لئے دعا کی اور واپس جانے کا حکم دیا اب آگے دیکھیں یہ امام ابن سعید فرماتے ہیں کہ آج تک وہ عورتیں جب انسار میں کوئی مرتا ہے تو پہلے حمزہ پر نوہا کرتی ہے پھر اپنی میت پر نوہا کرتی ہے اگر یہ کام پہلے حرام ہو چکا تھا تو یہ انسار کی وہ کون سی مسلمان عورتیں تھیں جو پہلے حضرت حمزہ پر نوہا کرتی تھی اور بعد میں میت پر نوہا کرتی تھی روایت کا کچھ حصہ میں اسود الغابہ فی معرفت اس صحابہ سے پڑھنے لگا ہوں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ کیفیت سنی جو حضرت حمزہ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہندہ نے معاویہ کی ماں نے ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے سرکار حمزہ علیہ السلام کے کان مبارک آپ کی ناک مبارک اور آپ کے قلیجہ مبارک کو کٹ کے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو اس طرح سے آپ کی لاش مبارک کا اس نے حال کیا تھا ہندہ نے معاویہ کی ماں نے ابو سفیان کی بیوی نے یزید کی دادی نے حضرت حمزہ کا جب یہ حال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کیفیت سنی تو وہ چلا اٹھے اور جب آپ نے خود ان کی حالت ملاحظہ فرمائے تو آپ پر غشی سی تاری ہونے لگی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ لوٹ کر آئے تو آپ نے سنا کے شہدائے انصار کے لیے عورتیں رو رہی ہیں آپ نے فرمایا مگر حمزہ کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے انصار نے جو اس کو سنا تو انہوں نے اپنی عورتوں کو حکم دیا کہ اپنے شہیدوں سے پہلے حمزہ کے لیے روئیں چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا واقدی نے لکھا ہے کہ اب تک برابر زنان انصار مرسیوں میں حضرت حمزہ سے افتدا کرتے ہیں اور وہ مرسیہ بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ کس طرح کیا اشار پڑھتے تھے اور کچھ حصہ میں صیرت حلبی سے بھی تبرکن پڑھنے لگا ہوں لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ کے چچا کا پرسہ انصار نے رسول اللہ کو دیا جب حمزہ کی نوہا خانی ہوئی تو نوہا خان عورتوں کو رسول اللہ نے کس طرح کی دعائیں دی کہ تم سے بھی اللہ راضی ہو تمہاری اولاد سے بھی اللہ راضی ہو اور تمہاری اولاد کی اولاد سے بھی اللہ راضی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین پشتوں کی بخشش کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی یعنی نوہا کرنے والوں کو رسول اللہ دعائیں دے رہے ہیں اور ملہ فتوے دے رہا ہے اب جو لوگ یہ ناٹک کرتے ہیں کہ شہید تو زندہ ہوتا ہے تو رویا نہیں جاتا وہ تو زندہ ہیں اچھا تو یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے تھے رسول خدا خود گریہ کر رہے ہیں رسول خدا خود آہو بکا کر رہے ہیں کہ ہائے میرے حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں ہائے میرے حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں اور اگلی جو کتاب ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو واویلہ ہے جو رسول اللہ نے روتے ہوئے حضرت حمزہ کے لیے جو مرسیہ پڑھا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شرح مسند ابو حنیفہ صفحہ نمبر پانچ سو چھبیس پر کیا فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے کبھی گریہ و زاری کرتے ہوئے نہیں دیکھا اب وہ لوگ سب سے زیادہ توجہ فرمائیں جو کہتے ہیں شہید زندہ ہوتا ہے زندہ پر رویا نہیں جاتا رسول اللہ کی آنکھوں کے سامنے حضرت حمزہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا سب سے پہلا جو سید الشہدہ جسے لقب ملا وہ حضرت حمزہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو سید الشہدہ کے غم میں سب سے پہلے جس نے گریہ کیا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور کیسا گریہ کیا کیسا مرسیہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دیکھیں ملاحظہ فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ازاری کرتے نہیں دیکھا جس طرح سے جناب حمزہ پر گریہ ازاری کر رہے تھے آپ نے حضرت حمزہ کے جنازے کو قبلہ کی طرف کیا اور جنازے پر کھڑے ہو کر اتنا گریہ کیا کہ شدت گریہ کی وجہ سے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غش آ گیا اللہ اکبر خدا کے بندو کشت و خوف کر جاؤ غم حسین کی دشمنی میں عزاداری شبیر کی دشمنی میں شیعوں کی دشمنی میں بغز شیعہ میں اتنے اندید ہو نہ بنو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ غم بھی تم بھول جاؤ رسول اللہ کو کیا صدمہ پہنچا تھا حضرت حمزہ کی شادت کا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے فرماتے ہیں غش کھا کر گر پڑے اور فرمایا اے حمزہ اے رسول اللہ کے چچا اے رسول اللہ کے شیر اے حمزہ اے نیک امور انجام دینے والے اے غموں کو برطرف کرنے والے میرے وہ چچا کے جو اللہ پر فیدات ہے رسول اللہ یہ مرسیہ پڑھ رہے ہیں جناب حمزہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے شہید پر گریہ کرنا شہید پر مرسیہ پڑھنا یہ تو حوالہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوہ خانی کا اب اگلا جو حوالہ ہے یہاں پر صرف نوہ خانی نہیں بلکہ رسول اللہ کے سامنے حضرت حمزہ علیہ وآلہ وسلم کا ماتم ہوا لوگ کہتے ہیں نا رسول اللہ کی زندگی میں ماتم دکھاؤ اہل سنت کی مشہور ترین کتاب ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شہید کا ماتم ہوا بلکہ سید الشہدہ حضرت حمزہ علیہ وآلہ وسلم کا ماتم ہوا اگر سید الشہدہ امام حسین کا ماتم ہو تو حرام ہے اور سید الشہدہ حضرت حمزہ علیہ السلام کا ماتم ہو تو پھر مولوی خاموش ہے ملائزہ فرمائے سیرت النبی صفحہ نمبر 266 لکھتے ہیں کہ آ حضرت مدینہ میں تشریف لائے تو تمام مدینہ ماتم قدہ تھا پورا مدینہ چاروں طرف ماتم ماتم تھا ایسا لگتا تھا جیسے عزا خانہ بن چکا ہے مدینہ کب جب جنگ عہد ہوئی اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ جس طرف سے گزرتے تھے گھروں سے ماتم کی آوازیں آتی تھی آپ کو عبرت ہوئی کہ سب کے عزیز و اقارب ماتمداری کا فرض ادا کر رہے ہیں لیکن حضرت حمزہ کا کوئی نوہا خانہ نہیں ہے رکت کے جوش میں آپ کی زبان سے بے اختیار نکلا لیکن حمزہ کا کوئی رونے والا نہیں ہے لیکن حمزہ کا کوئی نوہا کرنے والا نہیں ہے لکھتے ہیں کہ انصار نے جب یہ الفاظ سنے تو تڑپ اٹھے اور سب نے جا کر اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ دولت قدہ پر جا کر رسول اللہ کے گھر جا کر حضرت حمزہ کا ماتم کرو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو دروازے پر پردہ نشین انصار کی بھیڑ تھی اور حمزہ کا ماتم بلند تھا ان کے حق میں دعا خیر کی کن کے حق میں جو ماتمدار تھی جنہوں نے حضرت حمزہ علیہ السلام کا ماتم کیا اب اس کے آنگے وہی روایت ہے لیکن مردوں پر نوہا کرنا جائز نہیں اس پر میں کچھ اور حوالجات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ یہ مکمل روایت کیا ہے اس سے پہلے میں اس طرف آپ کی توجہ خاص دلانا چاہتا ہوں کہ جب انصار کی عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت حمزہ علیہ السلام کا پرسہ پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعائیں دی اب کیا مولوی رسول اللہ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی حرام کام کرنے والے کو دعائے خیر دی اب نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ تحمت لگائی جائے گی کہ انصار کی عورتیں آ کر حرام کام انجام دے رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کار حرام پر دعائے خیر سے نوازا نعوذ باللہ نعوذ باللہ اب آئیے اس روایت کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں کہ کیا واقعی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میت پر نوہا کرنا حرام ہے میت پر نوہا کرنے سے عذاب ہوتا ہے یہ بات ہمیشہ عدوری اور عادی پیش کی گئی اسے مکمل عوام کے سامنے کبھی پیش ہی نہیں کیا گیا اہل سنت کی مستند ترین چھے کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہرگز ہرگز نہیں فرمایا مومنوں کے لیے کہ مومن کے میت پر نوہا کرنا حرام ہے بلکہ یہ کسی اور کے لیے فرمایا تھا ملاحظہ فرمایا اہل سنت کی چھے کتابیں پہلی کتاب ہے سحی بخاری جلد نمبر دو حدیث ایک ہزار دو سو اٹھاسی صفہ نمبر تین سو انچاس دوسری کتاب ہے سحی مسلم جلد دو حدیث نمبر دو ہزار ایک سو تریپن صفہ نمبر تین سو ستانسی تیسری کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل جلد گیارہ حدیث نمبر چھبیس ہزار نو سو اکتالیس صفہ نمبر چھے سو اکیاون چوتھی کتاب ہے صحیح ابن حبان جلد نمبر چار حدیث نمبر تین ہزار ایک سو تیس اور تین ہزار ایک سو چھتیس صفہ نمبر دو سو چھبیس اور دو سو چونتیس پانچوی کتاب ہے مسنف عبدالرزاق جلد نمبر دو حدیث نمبر چھے ہزار چھے سو پچتر صفہ نمبر آنٹ سو سات اور چھتھی کتاب ہے جامعال احادیث جلد تین حدیث نمبر ایک سو ستائیس اور صفہ نمبر ایک سو آنٹ ملاجدہ فرمائیں مسنف احمد ابن حنبل فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا کہ مومنین آپ نے کچھ دیر کیلئے حضرت عبداللہ ابن عمر اس راوی کا نام اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا ہے تو آئیے ملاجدہ فرمائیں وہ مکمل روایت کیا ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ میت پر نوحا کرنا منع ہے حرام ہے وہ کیا ہے آئیے حضرت عبداللہ ابن عمر سے جو روایت ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے فرزند ارجمن سے روایت مروی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا ہے کہ میت کو اس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے اب کسی نے حضرت عائشہ سے اس بات کا ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے باپ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ میت کو اس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے تو جب حضرت عائشہ نے یہ سنا تو حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ انہیں وہم ہو گیا ہے کسے وہم ہو گیا ہے حضرت عمر کو با خدا وہ جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں انہیں غلط بات بھی نہیں بتائی گئی اور نہ انہوں نے دین میں اضافہ کر لیا دراصل نبی کا ایک یہودی کی قبر پر گزر ہوا تو اس کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ اس وقت سے اسے عذاب ہو رہا ہے اور اس کے اہل خانہ اس پر رو رہے ہیں یعنی یہ روایت کس پر پھٹ کی جا رہی ہے نوہا خانوں پر ازاداری شبیر کرنے والوں پر اور یہ بات رسول اللہ نے فرمائی کس کے لیے تھی یہودیوں کے لیے حضرت عائشہ کے نزدیک میت پر نوہا کرنا جائز ہے صحیح ابن حبان کے اندر تھوڑی تفصیل سے روایت موجود ہے فرماتے ہیں کہ وہاں حضرت عمر زخمی ہوئے تو حضرت سحیب نے کہا کہ ہائے میرا بھائی ہائے میرا ساتھی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اے سحیب تم نہ رو کیونکہ میں نے نبی اکرم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میت کے اہل خانہ کے اس پر رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے حضرت سحیب حضرت عمر پر رو رہتے ہیں ہائے میرا ساتھی ہائے میرا بھئیہ تو حضرت عمر نے منع فرمایا کہ میں تو میت ہوں مجھ پر رونا نہیں ورنہ تمہارے رونے کی وجہ سے مجھ پر عذاب ہوگا یہ میں نہیں کہہ رہا مجھے کوئی گستاخ نہ کہیں یہ حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں اور یہ کتاب کی الفاظ ہے تو حضرت عمر نے منع فرمایا کہ مجھ پر نہ رو کیونکہ تمہارے رونے کی وجہ سے مجھ پر عذاب ہوگا پھر انہوں نے حضرت سحیب نے اس بات کا تذکرہ حضرت عائشہ سے کیا تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم لوگ جھوٹے لوگوں کی طرف سے یا جن کو جھٹلایا گیا ہو ان کی طرف سے بات نہیں کر رہے لیکن تمہارے لیے وہ دلیل کافی ہے جو قرآن میں ہے اور اس بارے میں ہے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی وزن اٹھانے والا کسی دوسرے کا وزن نہیں اٹھائے گا یعنی بی بی عائشہ فرما رہی ہے کہ روئے کوئی اور اور عذاب کسی اور کو کیسے ہو جائے اور آگے امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بے شک اللہ تعالی کفار شخص کے اہل خانہ کے اس کے رونے کی وجہ سے کفار کے عذاب میں اضافہ فرما دیتا ہے یہی روایت مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے ملائزہ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عثمان کے صاحب زادے عمروں سے کہا کہ کیا آپ انہیں رونے سے منع نہیں کرتے نبی کریم نے ارشاد فرمایا میت کو اس کے اہل خانہ کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے اور آگے فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو زخمی کیا گیا تو حضرت سحیب روتے ہوئے ان کے پاس آئے اور بولے ہائے میرا بھائی جان ہائے میرا ساتھی تو حضرت عمر نے کہا کہ اے سحیب تو مجھ پر رو رہے ہو جبکہ نبی کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میت کے گھر والوں کے اس پر رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے اور آگے روایت کا حصہ ملائزہ فرمائیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ بتایا کہ جب حضرت عمر کا انتقال ہو گیا تو میں نے سیدہ آئیشہ کے سامنے یہ بات ذکر کی تو سیدہ آئیشہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی عمر پر رحم کرے اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ کسی کے رونے کی وجہ سے اللہ تعالی مومنوں کو عذاب دے گا اللہ اکبر اس بات پر توجہ خاص دلانا چاہتا ہوں امی آئیشہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اللہ کی قسم یہ مومنوں کے لئے نہیں فرمایا بلکہ نبی کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کفار شخص کے گھر والوں کے اس پر رونے کے ذریعے سے کفار کے عذاب میں اضافہ کر دیتا ہے اس روایت کے شروع کے حصے میں حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ سحیب تم مجھ پہ نہ رو ہائے میرا عمر ہر میا بھئیہ یہ نہ کرو ورنہ مجھ پہ عذاب ہوگا اور اس سے پہلے جو میں نے روایت پڑھی تھی مصند احمد ابن حنبل سے کہ جہاں پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے یہ بات یہودیوں کے لئے فرمائی اور صحیح ابن حبان میں امی آئیشہ فرماتی ہیں کہ یہ روایت رسول اللہ نے کفاروں کے لئے فرمائی اور حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ سحیب مجھ پہ نہ رو ورنہ مجھ پہ عذاب ہوگا اب یہ میں تو نہیں جانتا کہ اس سے نتیجے کیا نکلنے والے ہیں نوحہ نہ کرو مجھ پہ رویا نہ کرو پہلی چیز میں توجہ اس بات پر بھی دلانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر ایک غلط عقیدہ لے کے اس دنیا سے چلے گئے پوچھنا چاہتا ہوں عالم اسلام کے ان ٹھیکے دار ملہوں سے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسدد پر اس شخص کو وارث رسول سمجھ کے بٹھایا گیا کہ جسے یہ تک نہیں پتا کہ میت پر نوحہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے بندے کو یہ مسئلہ نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ خانی کفار و یہودیوں کے لئے منع فرمایا یا مسلمانوں کے لئے منع فرمایا اور وہ مسلمانوں کا خلیفہ بھی ہے اور وہ مقبول ترین خلیفہ بھی ہے کہ جسے یہ حدیث ہی نہیں پتا اور حضرت عائشہ ان کے لئے دعا فرماتی کہ اللہ اس پر رحم کرے کہ وہ بندہ یہ اس حال میں چلا گیا اسے غلطی لگ گئی وہ غلط فہمی میں اس دنیا سے چلا گیا اور اب بھی اگر کسی کو یہ تسلی نہیں ہوئی کہ نوحہ خانی پھر بھی حرام ہے پھر بھی حرام ہے پھر بھی حرام ہے تو میں ایک اور حوالہ ایک اور کتاب سے میں روایت اور مختصر پیش کر دیتا ہوں اور یہ روایت کون ہے بھائی بریلویوں کے اببہ احمد رضا بریلی والا پتھان یہ اس کی کتاب ہے جامع الاحادیث اب کوئی یہ نہ سمجھے گی بھائی یہ کتابیں ہم اپنے اوپر حجت سمجھتے ہیں یہ آپ پر حجت ہے تو کم سے کم آپ اپنے اببہ کی مان لو یہ کتاب ہے احمد رضا پتھان کی جامع الاحادیث جلد اس کی تین ہے اور صفحہ نمبر 108 ہے روایت نمبر 1217 بلکل واضح الفاظ ہے جس سے پتا چل جائے گا کہ مومنوں پر نوحہ کرنا جائز ہے حضرت عائشہ کے نزدیک بھی اور اگر کوئی امہ کا بیٹا حضرت عائشہ کی بات نہیں مانتا تو وہ اپنے اببہ احمد رضا پتھان کی بات مان لے کیا لکھتا ہے یہ بریلی والا پتھان کہ حضرت عمر پر جب حملہ ہوا تو حضرت سحیب نے آ کر آہو فغان کی ہائے میرا بھائی جان ہائے میرے ساتھی امیر المؤمنین نے فرمایا اے سحیب کیا تمہیں معلوم نہیں کیا تم نے نہیں سنا حضور کا فرمان اقدس ہے کہ میت کو اس کے بعض احباب کے رونے پر عذاب ہوتا ہے یہ سن کر میں ام المؤمنین حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عمر کا قول نکل کیا فرمایا نہیں خدا کی قسم نہیں حضور نے ایسا نہیں فرمایا کسی کے نوحے سے میت کو عذاب نہیں ہوتا الفاظ کیا ہے کسی کے نوحے سے کسی کے نوحہ کرنے کی وجہ سے میت پر عذاب نہیں ہوتا یعنی نوحہ کرنا حرام نہیں ہے بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یوں فرمایا تھا کہ کفار کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے زیادہ عذاب دیا جاتا ہے اور بے شک اللہ تعالی ہی ہسانے والا ہے اور رولانے والا ہے کسی پر کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں ہوگا ام المؤمنین نے پھر فرمایا کہ سنو تم نے جن سے یہ حدیث سنی ہے وہ جھوٹے تو نہیں لیکن ان سے سننے میں غلطی ہو گئی ہے اب یہ بات کس نے لکھی کہ حضرت عمر غلطی پڑھتے حضرت عمر خدا پڑھتے کس نے لکھی ہے یہ احمد عزا پتھان نے لکھی آپ تو معاویہ کے بارے میں بھی یہ سننے کو تیار نہیں ہے کہ معاویہ خطا پر تھا اور آپ چڑھ بیٹھتے ہیں بھائی اوہ حلہ مچا دیا گستاخ ہے صاحبہ گستاخ ہے صاحبہ جس نے یہ کہہ دیا کہ معاویہ خطا پر تھا اس کی تو ایسی کی تیسی وہ تو جہنمی وہ تو رافضی گستاخ ہے صاحبہ آپ کے ابا احمد عزا پتھان حضرت عمر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کے بارے میں حضرت عائشہ نے یہ فرمایا کہ حضرت عمر تو وہ غلطی پر تھے اور اسی غلطی کے ساتھ حضرت عمر مر گئے وہ غلطی کے ساتھ مر گئے یہ میں تو نہیں کہہ رہا یہ آپ کا ابا کہہ رہا ہے احمد عزا پتھان جیسے کی میں نے شروع میں عرض کیا کہ اہل سنت جو آپ کو اس وقت عوام میں نظر آ رہی ہے جو اہل سنت جو زبانی ہے وہ اور ہے اور اہل سنت کتابوں میں اور ہے آخر میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر شیعہ نوحہ پڑے تو حرام حضرت عائشہ جائز کہے تو جائز اگر شہید پر گریہ شیعہ کرے تو حرام شیعہ کرے تو ناجائز شیعہ کرے تو رافضی شیعہ کرے تو خود قاتل خود مارنے والے خود ہی رونے والے اور اگر حضرت سید شہدہ حضرت حمزہ علیہ السلام کا ماتم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروائیں اگر شیعہ نوحہ پڑے تو حرام حضرت نوحہ علیہ السلام اپنے امت پر نوحہ پڑھتے پڑھتے خود نوحہ پڑھنے والا مشہور ہو جائے تو صحیح ہے اگر شیعہ ماتم کرے مولا حسین علیہ السلام پر تو حرام حضرت آدم علیہ السلام کا ماتم کیا جائے تو جائز ہے اگر شیعہ ماتم کرے تو حرام حضرت آدم علیہ السلام اپنے مظلوم بیٹے حضرت حابیر علیہ السلام کا ماتم کرے تو جائز ہے اگر شیعہ ماتم کرے شیعہ سینے پر ہاتھ مارے تو حرام رسول اللہ کے سامنے صحابی سینہ پیٹتا ہوا بال نوچتا ہوا واویلہ کرتا ہوا اگر آ جائے تو وہ جائز ہیں اسی لیے میں نے ارز کیا تھا کہ اہل سنت کے جو عوام میں جو عقید پروسے جاتے ہیں وہ اور ہیں اور اہل سنت کے عقید جو کتابوں میں ہیں وہ اور ہیں انشاءاللہ اگلی نششت میں بشرت زندگی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے پر کس طرح سے ماتم ہوا کس طرح سے حضرت ابو بکر کے جنازے پر نوحہ خانی اور ماتم ہوئی کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اصحاب کا ماتم ہوتا رہا انشاءاللہ آنے والی نششتوں میں بشرت زندگی اہل سنت کی کتابوں سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا آج کی نششت میں اتنا ہی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا کَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَلَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّاحِمِينَ